السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو بہت سارے لوگ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں بہت توڑ فوڑ کر دیتے ہیں یعنی ہو بہو بیان نہیں کرتے الفاظ جو اردو بولتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ الفاظ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں عربی تو خیر چھوڑی دیں عربی تو خیر بول بے نہیں کرتے تو ان لوگوں کو یہ حدیث ماجہ فور نمبر کے حدیث یاد رکھنی چاہیے اس میں حضرت ابو جعفر محمد باقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو اس میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے یعنی ہو بہو بیان کرتے اس حد تک احتیاط برتے تھے حدیث بیان کرنے میں لیکن افسوس ہم آج اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہم حدیث بیان کرتے ہیں حدیث ہے حدیث ہے حدیث نبیوی حدیث قدسی ہمیں تو یہ حدیث قدسی اور نبیوی بھی شاید پتہ نہ ہو لیکن ہم بول دیتے ہیں سنے سنائیوی چیزوں کو بول دیتے ہیں اس کے اوپر سر چاہیے دھیان نہیں کرتے کبھی غور نہیں کرتے تو یہ سارے چیزیں کتنی بری بات ہے جو ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حدیث کبھی بھی بیان کریں تو کوشش کریں سب سے فسٹ عربی کے ساتھ بیان کریں اور عربی کے ساتھ ہی بیان کریں اور اوپر سے پھر اردو کے بھی الفاظ کا خیال رکھیں اردو بھی اگر بولیں تو جو اردو میں جو ورڈس ہی اس کی آگیا ہے ایک ایک ورڈس بہت قیمتی ہوتا ہے اگر الفاظ میں اتار چڑھا ہو جاتا ہے تو ادھر سے ادھر چل جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں جو حدیث بیان کرنے میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ